نوازی بھاگئے امران خان نے کھا لیا امران خان نے کھا لیا فوج نے کھا لیا اب چور رہوں کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں مل سکتا اندھی ہے سنتی نہیں باجوا سے لے کے رائے شریف تک لے کے باجوا سے لے کے اب یہ ایک اور آیا بچ آرمی شیف یہ آسم نیر اس لیے ٹیر ہو نہ بھاگ جانا امران خان کی قومت تھی لوگ خوش آل تھے سرک بناہی جا رہے ہیں پول بناہی جا رہے ہیں اپنے گھر کے جانے گا راستہ سیدھا کیے جا رہے ہیں اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زہا راشد ناظرین مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے بجلی کے بیل گیس کے بیل ٹیکس لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہے مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ سو یونٹ فری بجلی دیں گی لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا مریم اورنزیب کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں موجزانہ طور پر کمی آئی ہے آخر کہاں کمی ہے کہاں ہمیں ریلیف نظر آ رہے ہیں آئیں بڑھتے ہیں عوام کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کو واقعی مہنگائی میں کوئی کمی نظر آئی ہے اس حکومت کی کا کردیگی پر آپ خوش ہیں بلکل نہیں کیونکہ انہوں نے جتنی مہنگائی کر دی ہے نا اب تو اچھے جھگ گھروں کی یہ عورتیں بھی فیکٹریوں میں دکھے کھا رہی ہیں کیا وہ کسی کی عزت نہیں ہے کیا وہ کسی کی ماں بین نہیں ہے اور یہ پہ چارے کیا کریں گے صبح چھے بجے آتے ہیں رات آٹھ بج جاتے ہیں انہیں کام نہیں مل رہا ایسی کمت کو کیا کرنا ہے مہنگائی دیکھے اور کام دیکھ رہے ان کے لوگ مہنگائی سے خودکشیاں کر رہے ہیں میس جی وہ بات نہیں ہے مہم سرک بناہی جا رہے ہیں پول بناہی جا رہے ہیں اپنے گھر کے جانے گر آسا سیدھا کیے جا رہے ہیں اور کبھی کسی نے وہاں سے پوچھا کچھ کھا ہے اور آٹھا کہاں پہ ہم گائی کہاں پہ ہے یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی میں کافی کمی لے کے آئے ہیں کوئی کمی نہیں ہے سب جو اٹھے ہیں فریر پہ جو اٹھے لوگ ہیں یہ انہیں حکمران ہم مانتے نہیں ہیں آپ کس کو مانتے ہیں حکمران دو حکمران دیکھے تھے اپنی لائف میں بینظیر مشہر صاحب بس یہ کون سے حکمران ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے صرف کرپشن کیا وہ نے کرپشن کی تھی تھی اس نے کیا کرپشن کی یہ کرپشن یہ بیلی نہیں تارے جا رہا ہے ہاں بلانہ رولہ ادھر ملدوروی چال دی نہیں بھی کم اٹھے جو صبح سے کھڑے ہیں صبح سے کھڑے ہیں کوئی دیاری نہیں ملی کوئی دیاری نہیں ملی یہ تھے تو اٹھے تھا ہم نے کھڑے ہیں ایک بندہ کام کرانے کے لیے آتا ہے اس کے بیچھے پچاس آدمی بھاگتے ہیں چار ہزار میں کا کام ہوتا ہے ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے تین ہزار میں کرتے ہیں دوسرا کہتے دو ہزار میں کرتے ہیں یہ ایک غربت کی بے روزگاری کی بے مثال مثال ہے دوسرا یہ ان کے چوروں کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں مل سکتا چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے زرداری ہو چاہے مران خان ہو چاہے آرمی چیف ہو یہ جنرل جتنے بھی یہ فوج تیس سال کے جو پیچھے پیچھے لوگ ہیں ان کو میرٹ پہ لائے جائے چاہے اس میں دس دس کروڑ یا آٹھ کروڑ بندیں مریں گے تو یہ ملک سنبھلے گا یہ تو ہر بار ہوتا ہے کہ یہ چالیس سال سے ہم یہی سنتے آنے کے نواز شریف آگیا زرداری نے کھا لیا زرداری آگا نواز شریف نے کھا لیا نواز شریف آگیا مران خان نے کھا لیا مران خان نے کھا لیا فوج نے کھا لیا وہ بہن جو کہنے کا مقصد یہ کہ کھایا کس نے ہے پاکستان مقروض ملک ہے ایک غربت سے بھرا ہوا یہ در روزگار یہ کاروبار یہ کرزہ لے کرزے پہ چلتا ہے ایک آرمی سٹاف لٹیر ہوتا ہے وہ در چار گھر لیتا ہے عربو عربو وہ کدھر سے آتا ہے مریم مولک سیف سب سے بڑی چور ہے مریم نواز یہ تو کہتا تھا میری پاکستان میں لندن میں پاکستان میں پرابٹی نہیں ہے تو ان کے کتنی کتنی پرابٹی نکلیں گے عربو عربو کے مالک ہیں عربو عربو کی برابٹی ہے غریب آدمی ادھر روٹی کے لئے ترسل ہے کام کے لئے ترسل ہے مریم نواز کو لائن ہے ادھر اجڑے پہ لائیں مردوروں کے اجڑے پہ لائیں ادھر لائے کے ان کو دکھائیں گریبوں کہ ہمارے پاس سے ہم کو کچھا کھا جائیں گے باجوا سے لے کے رائے شریف تک لے کے باجوا سے لے کے اب یہ ایک اور آیا بچ آرمی شیف یہ آسم منیر اس لئے ٹیر ہونا بھاگ جانا عربو عربو کی برابٹی ہے ان کی سب سے بڑی چور ہے مریم نواز ایسے گھر بھی ہیں جن کے گھروں میں چولا نہیں جلتا اب جو آدمی ایک آزار پی دھیاڑی لیتا ہے وہ کیا کرے آپ کتنی لیتے ہیں دھیاڑی میں ایک آزار پی آ کیسے گزارہ کرتے ہیں اس میں رو دو کے رو کے گزارہ کر رہے ہیں اب وہ سن رہی اندھی ہے سنتی نہیں حکومت سن نہیں رہی ایک آزار میں گزارہ ہوتا ہے جس کے چھے بچے ہو اس کے گھر کے بل بھی آنے گھر میں راشن بھی جانا ہے اس نے کھانا پینا بھی ہے مریم نواز سکیم نکالی یہ گریبوں کو مجدوروں کو کرزہ دے رہے ہیں نکا کو مشکل ہے یہ امیروں کے سکیم ہے اس کا مطلب یہ سکیم سارے جھوٹے ہیں اگر سچی ہے تو ہمیں دیں ہمارا آئی ڈی کارنبل ہے ہمیں دے کرزہ تاکہ ہمیں فائدہ ہو ہمیں پانچ لاکھ دے ہم پانچ لاکھ کا کاروبار کریں اس میں تھوڑی تھوڑی تنخواہ وہ کس تو ہم کس دیتے جائیں تاکہ ہم خوشحال ہو جائیں کیوں نہیں ریلیف دے رہی ہے نا مہنگائی نے ہمیں اس قدر مجبور کر دیا ہے نہ ہم رو سکتے ہیں نہ ہم سکتے ہیں عمران خان کی قومت تھی لوگ خوشحال تھے کنٹرول تھے انہوں نے جیر میں بند کر دیا جھوٹے کیس لگا جو مریم نواز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پانچ سال جو پہلے حکومت اس نے سب سے زیادہ کرپشن کیا کوئی کرپشن لوگ کچھ حال تھے وہ گریبوں کے لیے ہسپیٹر بنایا تھا جس مرضی ہسپیٹر میں جا گیا اپنا حلاج کرا لیں یہ حکومت اس کا مطلب کام نہیں کر رہی نہیں کر رہی کام کام پہ کر رہی اپنی جیبے پہ رہی ہیں موسیقی